آئی انڈیا پر آ رہی اس وقت سیتا پوجنپت کے تھانا املیہ سلطان پر چھت سے بڑی خبر جہاں سڑک حادثہ میں ایک بائی سوار پر دو لوگوں کی دردناک موت ہو گئی کیا ہے پورا ماملہ جدہ جانکاری کے لئے فون لائن سے جڑ چکے ہیں آئی انڈیا کے املیہ سلطان پر سمارتہ دھرنجا یادو تو دھرنجا بتائیں یہ حادثہ کہاں پر ہوا اور جو دو لوگ کی موت ہوئی وہ کون تھے نسان جی آپ کو بتا جائیں املیہ سلطان پر کی کاجی کمال پر چھتر میں ہر گاؤں مہولی مارگ پہ جو ہے ٹکرا و کاجی کمال پر کے بیچ میں اللی پر بندیا موڑ کے قریب جو ہے نہر پولیا کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے جس میں املیہ سلطان پر تھانا چھتر کے رہنے والے کیسو پر گاؤں کے رہنے والے دونوں تھے جس میں تقدیر بکھ سنگھ جن کی عمر جو ہے باون ورس ہے پتر بیرن سنگھ وار سنجے سنگھ جن کی عمر جو ہے پتر کلو سنگھ دونوں ٹکرا سے جو ہے کاجی کمال پر کی طرف آ رہے تھے ایک بائک پہ سوار ہو کے جو بائک سیڈی ڈیلکس تھی بائک کنکیات یو پی چونتیس ایک ایک ایکیو اٹھاستر تیران نبے سے دونوں لوگ جو ہے کاجی کمال پر کے طرف آ رہے تھے دونوں بینا ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے تب ہی کسی اگیات وہاں نے اتنی جورجست ٹکر مار دی کہ بائک کے پر کچھے اڑ گئے دونوں کی موقع پہ دلدناک موت ہو گئی ہے درین جی بتایا کہ موقع پہ پولیس پہنچی تھی جی نیسان جی سوچنا پہ کے ایملیا پولیس جو ہے موقع پہ پہنچی اور پولیس جو ہے دونوں کو لے کے جو ہے سو کو کبجے میں لے کے پی ایم کی کاریوائی کر رہی ہے نیسان جی اس سنبند میں جب پولیس سے بات ہوئی تو پولیس کا کہنا ہے کہ اگیات وہاں کی تلاس کی جا رہی ہے وہاں جو تھا وہ موقع سے فرار ہو سکا ہے بلکل یہ بڑی دکھت خبر آپ کو بتا دے کہ ایملیا سلطانپور تھانا چھت کے انترگت کاجی کمالپور چوکی کے پاس ایک سڑک حادثہ ہوتا ہے یہ ہر گاؤں مولی مارک پر علی پور موڑ کے نکٹ جو ہے نہر پولیا کے پاس سڑک حادثہ ہوتا ہے جس میں ایک بائیک پر سوار دو لوگ جس میں تقدیر بکسنگ جس کی عمر قریب 52 برس بدا جا رہی ہے وہیں سنجے جن کی عمر قریب 45 برس بدا جا رہی ہے یہ دونوں لوگ جو ہیں بائیک سے جا رہے تھے وہیں کیسو پور تھانا نیوازی ایملیا سلطانپور کے رہنے والے تھے اور جب جو سڑک حادثہ ہوتا ہے تو کسی اگیات وہاں نے انہیں ٹکر مار دیتے ہیں جس سے ان کے دونوں کی موقع پر ہی دردناک موت ہو جاتا ہے فیلال موقع پر پہنچی پولیس نے ساکو کبزے ملے کر پوش مارٹم کے لئے بیز دیا ہے اور اگیات وہاں نے جس نے ٹکر ماری تو اس کی تلاس میں پولیس جڑ گئی ہے تو اس تمام جنگاری کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز